بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلتھ ٹیفز چینل پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاصل ہوئے ہیں اور وہ ہے ڈائیپیٹکس یعنی کہ شوگر آج ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ شوگر کیا ہے ہماری صحت پر وہ کس طرح انصر انداز ہوتی ہیں اس کی کیا علامات ہے اور اس کا کیا حل ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولے گا تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سے آپ باخبر رہ سکیں شوگر ایک جان لیوہ بیماری ہے پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے ان آٹھ ممالک میں شامل ہے جہاں ہر دوسرا شخص زیابتیس کے مرس کا شکار ہے پاکستان میں نو لاکھ لوگ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں جسمانی محنت کی کمی مٹاپا اور گیر متوازن گزائیں وہ امامل ہیں جس کی وجہ سے خطرناک حد تک یہ بیماری بڑھ رہی ہے اگر اس بیماری کی روک تھام کے لیے فوراں اور محسر اقدام نہ کیے گئے تو یہ تداد چودہ میلے تک بڑھنے کا خطشہ ہے زیابتیس ایک دائمی بیماری ہے اس پر محسر کنٹرول کے لیے بقاعدہ ورزش متوازن گزا منصوبہ بندی اور عدویات کا استعمال ضروری ہے اس بیماری میں خون میں شگر متوبہ حد تک بڑھ جاتی ہے اور لب لبے میں پیدا ہونے والے ہارمونز یعنی انسولین کے متاثر ہونے سے ہوتا ہے ماہرین کے مطابق انسولین کی کمی دو طریقوں سے ہو سکتی ہے نمبر ایک لب لبے سے انسولین کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے یا مکمل ختم ہو جاتی ہے یا پھر لب لبے سے انسولین تو پیدا ہوتی رہتی ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس کیفیت کو انسولین کے بے اثر کہا جاتا ہے انسولین ہمارے جسم کا انتہائی اہم جوز ہے ہم جتنی بھی نشاستہ خورا کھاتے ہیں ہماری آنتوں میں جا کر یہ شگر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہی شگر بعد میں ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے ہمارے جسم کے اکثر ازار اس شگر کو اندن کی طرح استعمال کر کے توانائی حاصل کرتے ہیں اور اگر خون میں شگر مجود نہ ہو یا بہت کم ہو جائے تو ان ازار کا نظام متاثر ہو جاتا ہے ایک نارمل انسان کے خون میں شگر کی مقدار قدرت کی تیہ کی ہوئی حدود کے اندر ہی رہتی ہے لیکن زیابت اس کی صورت میں شگر نارمل حالت سے بڑھ جاتی ہے مدرجہ سیل علامات شگر والے پیشنٹس کو کیا ہو سکتی ہیں آج ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں لیکن خون میں شگر کی مقدار کو لاسمی چیک کروائیے گا اگر کسی شخص کو بلڈ شگر ہے لیکن علامات صاحب نہیں ہوئی تو اس کو شگر ہے لیکن اگر کسی شخص کے خون میں شگر نہیں اور علامات صاحب ہو رہی ہیں تو اس شخص کو بلڈ شگر نہیں ہے اب ہم آپ کو شگر کس طرح ہوتی ہے اور ہمیں کس طرح ایک نارمل انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شگر ہو گئی ہے تو اس کی علامات کچھ یوں ہیں تھکاوٹ کا محسوس کرنا بھوک اور پیاس میں اضافہ پشاپ کی زیادی ہاتھوں یا پیروں کا سن ہو جانا یا جنجناہت محسوس کرنا انفیکشن کا بار بار ہونا بینائی میں دندلہ پن زخم دیر سے ٹھیک ہونا خوشک یا خردری جلد زیابتیس یعنی کہ شگر کی دو اقسام ہیں ایک یہ یہ بچپن یا بالک عمری میں ہوتی ہے اس میں انسولین قدرتی طور پر کم پیدا ہوتی ہے جس کا علاج انسولین کے بغیر ممکن نہیں اور دوسری قسم یہ عام قسم ہوتی ہے دس میں سے کم از کم نو افراد میں یہ شگر کی ٹائپ پائی جاتی ہے یعنی کہ یہ زیادہ تر شگر بڑی عمر قدرتی انسولین مؤثر طور پر استعمال نہیں ہو سکتی اس وجہ سے بڑی عمر کے لوگوں میں یہ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے گلوکوس کے مقدار بڑھ جاتی ہے اس کی علامات یا وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ سیکنڈ ٹائپ کی جو شگر ہے وہ کس طرح اور کیوں لوگوں میں ہو رہی ہے آپ کے ان چیزوں میں جن لوگوں کی شگر کم ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ کچھ میٹھا کھا لے لیکن زیادہ میٹھا بھی مت کھائیے جو نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق پر حص کریں اور خوراک کے چارٹ پر برپور طریقے سے عمل کریں ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں جب ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو زیابت اس کے پیشنٹ بلڈ پریشر اور آنکھوں کے زائع ہونے کے خطرے جیسی بیماری پر اثر انداز ہو سکتی ہے مسوروں میں درد، تکلیف، دل کی شریانوں کی بیماری یہاں تک کہ گردوں کی پریشانی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ گردیں نکارہ ہو جاتے ہیں اور جان لیوہ بھی یہ بیماری ثابت ہو سکتی ہے اب جس طرح ہم نے آپ کا بتایا کہ شگر کیا ہے اس کی کس طرح کی ٹائپس ہیں کیا علامات ہیں اور ہماری صحت پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں اور لوگ سہل پسندی کو زیادہ پسند کرنے لگی ہیں جو ہم آسانی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائی کھانا مل جائے اب کے دور میں مشینیں کام کر رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے آسانی ہے نہیں سہل پسندی آپ کو شگر کی طرف لے کے جا رہی ہے پہلے زمانے کے لوگ محنت پسند تھے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اپنے لیے خود کرتے تھے لیکن آج کل کے جدید دور میں لوگ لڑکیاں یا عام طور پر کوئی بھی افراد اپنا کام یہاں تک کہ وہ خود کرنا پسند نہیں کرتے اور وہ اتنے سہل پسند ہو چکے ہیں کہ وہ مشینوں کو اپنی زندگی میں ایک روٹین وائز استعمال کرنے لگے ہیں جو مختلف بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں جس میں سے شگر یہ ایک اہم مرض ہے اب ہم آپ کو شگر کا دیسی علاج بتاتے ہیں یعنی کہ آپ کی زندگی سے انسولین کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا انسولین آپ کو ہمیشہ ساری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس ٹوٹکے پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی ایک توانہ اور ایک مضبور جسم بنا سکتی ہے اور شگر کا مکمل خاتمہ کر سکتی ہے سو عدد بادام لیکن یہ خیال ضرور رکھئے گا کہ بادام کروا نہ ہو سو عدد کالی مرچ کے دانے آپ اس کو سو گرام کے مقدار میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور جو چیزیں دانے کے مقدار میں آپ اس کو دانے میں لے جائیں نیم کے پتے کو اچھی طرح دھو کر خوش کر لیں یہ بھی آپ سو گرام لیں گے کھانے والے چنے یعنی کہ بھنی ہوئی کالے چنی یہ بھی آپ سو گرام لے لیں ان تمام اشیاء کو اچھی طرح پیس کر مکس کر لیں اور دن میں آدھا چمچ چھوٹا استعمال کریں روزانہ کی بنیاد پر جس سے آپ کی شگر کنٹرول ہوگی آپ کا جسم مضبوط ہوگا اور آپ ایک مکمل اور نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکتی ہیں انسولین سے مکمل نجات ملے گی آپ کو اور کمزوری دور ہو جائے گی جی تو ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ انسولین کیا ہے اور ہماری جسم پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے تو اسی طرح مزید ٹاپک سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ